جی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو ابھی ہم جب وقفے میں بیٹھے تھے اور می ٹائم کی بات ہوئی تو علامہ صاحب نے کہا کہ سب سے بات کرنے کوئی اتنا وقت ملتا ہے کوئی پانچ منٹ اپنے آپ سے بھی بات ہونی چاہیے پھر مولانا صاحب کہنے لگے کہ سر آپ کا جو ہے بڑا تم تمارا ہے اور چھمک رہا ہے تو میں نے کہا جی رات ہی اس طرح جو ہے وہ پھر آیا اور مجھے یاد آگیا کہ آج میرے بڑے تائجی کا بھی یوم ویسال اور وہ جب نوجوان تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ماتھا جو ہے وہ اس کو کشادہ کرنے کے لیے وہ کوئی آٹھا لگایا کرتے ہیں ہم نے ان سے سنا بانوے سال کی عمر میں ان کا ویسال ہوا تو پھر کہنے لگے وہ انہا چوڑا ہویا کہ پھر پچھو تکر متھا ہی متھا ہو گیا تو آج مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ ماتھا جو ہے وہ گردن تک ہی چلا گیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے ملک ذلکر نین محمود اور میں بڑے فقر سے یہ کہتا ہوں کہ جب میرے دادا کا ویسال ہوا تو میرے تایا نے میرے ابباجی سے یہ کہا کہ آج میں یتیم ہوں تم یتیم نہیں ہوئے تو یہ ابباجی بار بار اور تواتر سب سنتے تھے اور اللہ تعالیٰ جتنے مرومین ہیں سب کے درجات بلند کرے مہن سب آپ فرما رہے تھے اور ہم ماں تک پہنچے میں اگر اب آپ سے یہ کہنوں ہسٹری آف اسلام جب ہم دیکھتے ہیں کیا اس کی سگنفیکنس ہے کہ کیا ہو گیا اس کے بعد ذرا وہ فرما دیجی اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہ آقا علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں اور جس مسجد میں پہلا جمعہ پڑھاتے ہیں اس کا نام بھی آج بھی مسجد جمعہ ہے پہلی مرتبہ ان مشرقین سے جان چھوٹ کر اپنے جانسار سارے سامنے بیٹھے ہیں اور ایک جملہ بھی شکوے کا شکایت کا کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا نہیں فرمی وہ نہیں ہے اب جب بدر میں تشریف لاتے ہیں یہ وہ خوبیاں وہ صفات رب نے جو اپنے محبوب کو عطا فرمائی جن کی بنیاد پر یہ ساری بلڈنگ کھڑی ہو رہی ہے وہ یہ خوبیاں تھی کہ شکوہ نہیں شکایت نہیں اور بدر کے موقع جب قیدی پکڑے جاتے ہیں تو ساری رات آقا علیہ السلام ان کے کراہنے کی وجہ سے تکلیف میں رہتے ہیں کہ ہیں تو میرے امت ہی اللہ حکم رحمت اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دو بیٹیوں کو طلاق جنہوں نے ایک بیٹی کو شہید کرنے کا معاملہ چچا کو شہید کرنے یعنی وہ عذیتیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمائے جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا ان کی بھی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی اور پھر قیدیوں کے بارے میں یہ حکم دیا کہ جب یہ پکڑے جائیں جو پکڑے گئے تو ان کے ساتھ سلوک ایسے کرنا جیسے اپنوں کے ساتھ کیا جاتا اور وہ کر کے دکھایا مصطب بن عمیر کے جو بھائی ہیں عمیر بن عزیز ان کے ساتھ ایسا رویہ کیا گیا کہ خود جو صحابی ہیں جن کی قید میں ہیں وہ خوشک روٹی سے گزارہ کر رہے ہیں ان کو تازہ کھانا دیا جا رہا ہے ان اخلاق کو دیکھ کر وہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں ابو عزیز بختری وہ پکڑا جاتا ہے جو حضور علیہ السلام کے بہت خلاف بول رہے ہیں اور صرف اتنا کہا کہ میری چار بیٹیاں ہیں میں نہ فدیہ دے سکتا ہوں نہ میرے پاس اور کچھ ہے جو ہی بیٹیوں کا سنا تو بیٹیوں کی بنیاد پر امام الانبیاء اس کو رہا کر رہے ہیں اب یہ یوم الفرقان جو آ رہا ہے اب میں اگر غلطی نہیں کر رہا تو یہ پہلی بار تھا تاریخ میں جب جنگی قیدیوں کے متعلق قوانین وضا کیے گئے بلکل ٹھیک اب یہ جو آپ نے فرمایا یوم الفرقان فرقان کا لفظی ترجمہ فرق کرنے والا اے بین الحق والباطل حق اور باطل کے درمیان اس کی تشریف قرآن نے خود کیا کہ کیا فرق ہوئے آج کے بعد فرمایا آج کے بعد کوئی شہرت عزت کامیابی کامرانی حاصل کرے گا تو اس کے پیچھے بھی کوئی دلیل ہوگی نکام ہوگا تو اس کے پیچھے بھی کوئی دلیل ہوگی پھر قرآن نے اس دلیل کو خود واضح کیا فرق کرنے کا دنبے کوٹھی جی اس کو پھر قرآن نے خود واضح کیا جو میری انسانیت کو نفع پوچھائے گا وہ اس دنیا میں راج کرنے کا اہل ہے وہ انسانیت کو نفع پوچھائے گا وہ دنیا میں راج کرے گا عزت پائے گا کامیابی پائے گا کامرانی پائے گا فَأَمَّا زَبَدُ فَيَزْهَبْ جُفَاءَ اور جو میری انسانیت کو نقصان پوچھائے گا وہ ایسے بہ جائے گا جیسے سلاب آتا اور تنکوں کو بہا کے لے جائے گا اللہ حکم